ہلو دوستو مووی اس کوفین میں آپ کا سواگت ہے آج کی ہماری کہانی کا نام ہے کیچ بیک جو کی دوزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی جس میں کی ایک لڑکے کے پاس ایسی سوپر پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹائم کو فریز کر سکتا ہے لیکن ٹائم کو فریز کرنے کے بعد وہ صرف کچھ لڑکیوں کی سکیچز کرتا ہے اور ٹائم کو فریز کرنے کے بعد وہ اور بھی بہت ساری حرکتیں کرتا ہے تو آج یہ ان حرکتوں کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات ہوتی ہے ہم سوجی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بائی فرینڈ بین کی اوپر چلدہ رہی ہوتی ہے بین ان سب سے بہت پریشان ہو چکا ہوتا ہے اس لیے وہ اب سوجی سے بریک اپ بھی کر لیتا ہے بین کا بریک اپ ہونے کی وجہ سے اس کی لائف ایک دم بیرنگ ہو چکی تھی اسے بہت برا لگتا ہے اور لگ بگ ڈپریشن کی کنڈیشن تک وہ پہنچ جاتا ہے جس کے بعد بین اپ اپنے بیس فرینڈ اسٹیف سے ملتا ہے جو کہ بین کا بچپن کا دوست ہے اور یہاں پر بین اسٹیف کو اس کے بریک اپ کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اسٹیف یہاں پر صرف اس سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ you deserve better سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بین ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہے جو کی سکیچ بناتا ہے اور اندر سوجی سے بریک اپ کرنے کے بعد اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا کہیں پر بھی کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا اور ان سب سے پریشان ہو کر وہ دوبارے سے سوجی کو کال کرتا ہے لیکن سوجی اسے اس بار بھی فون پر بہت اچھی خاصی سناتی ہے اور فون کٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بین کا بہت زیادہ دل دکتا ہے اور اس کو نیند بھی آنا بند ہو جاتی ہے اور پورے دن کے چوبیس گھنٹے کٹنے میں اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ پورے چوبیس دن جی رہا ہو بین کو نہ تو نیند آ رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی طرح کا چین مر لاتا وہ بک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں کونسٹریٹ نہیں کر پاتا اب سین چینج ہوتا ہے اور بین سوپر مارکٹ جاتا ہے کچھ سمان خریدنے کے لیے اور تب ہی بین کی ماہ پر ایک ایڈویڈیزمنٹ پر نظر پڑتی ہے جو کی ایک جوب کی تھی اور ان لوگوں کو ایک ایسے آدمی کے تلاش تھی جو کی نائٹ شفٹ کر سکے اب انہر بین کو تو نیند آنا بندی ہو گئی تھی اس لیے وہ یہاں پر ناؤگری کرنا شروع کر دیتا ہے پھر بین اپنے بوسرے بھی ملتا ہے جو کی ایک بہت عجیب انسان ہے وہ ایک ٹائم پر ایک فٹبال پلیئر ہوا کرتا تھا اور اتنی عجیب باتیں کرتا ہے کہ بین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا بین کی جوب شروع ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر سبھی لوگوں کا ٹائم بڑے عجیب طریقے سے کھٹتا ہے اور یہاں پر ایک شیرون نام کی لڑکی تھی جو کی ٹائم کو اس طرح سے کٹتی تھی کہ وہ گھڑی کو چھپا دیا کرتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ٹائم دیکھنے سے ٹائم بہت سلو چلتا ہے اور اسی سوپر مارکٹ میں دو اور لوگ تھے جو کی یہاں پر کام کیا کرتے تھے اور ان دونوں کی حرکتیں ایک دم بچوں والی تھی یہ دونوں اس سوپر مارکٹ کو بلکل اپنے گھر کی طرح سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کا ٹائم بہت اچھے سے کٹ جاتا ہے سوائے بین کے اور یہی پر مویو میں ٹوزٹ آتا ہے بین کو ایسی سوپر پاور مل جاتی ہے جس سے وہ ٹائم کو فریز کر سکتا ہے وہ یہاں پر ٹائم کو فریز کر دیتا ہے اور پھر خوبصورت لڑ کیونکہ تصویر بنانا شروع کرتا ہے اسی طرح سے بین کا ٹائم تھوڑا اچھا کٹنے لگا تھا اور وہ تھوڑا تھوڑا خوش بھی رہنے لگا تھا اس کے بعد بین اپنے بیس فینڈ سٹیف سے ملتا ہے جس سے بات کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بھگواز ہی کر رہا ہے اسی لیے وہ یہاں کا ٹائم میں فریز کر دیتا ہے اور اپنے کچھ پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے وہ اس ٹائم کو یاد کرتا ہے جب وہ ایک لڑکی سے ملا تھا جو کی پیسے کے لیے اپنا سب کچھ دکھانے کو تیار رہتی تھی اور بین نے اسے پیسے بھی دیئے تھے اپنا سب کچھ دکھانے کے لیے اب ٹائم واپس سے پیزنٹ میں آتا ہے بین سوپر مارکٹ میں ہوتا ہے اور وہ شہرون کو بڑی ہی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ اسے شہرون پسند آ گئی تھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے یہاں پر کھانا بھی لائے تھا تب شہرون اسے کہتی ہے کی کیا تم مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہو بین کو یہاں پر شہرون بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے وہ اس ٹائم کو فریز کرنا چاہتا تھا اور شہرون کو جیور کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور دیکھتا ہے کہ اسی شاپ میں کام کرنے والے وہ دونوں لڑکے بین سے کہتے ہیں کہ جس لڑکی کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو ہم اسے ڈیٹ کرنے والے ہیں اب ہم بوس کو دیکھتے ہیں جس ہے کہ ایک ٹاس ملتا ہے اور وہ اس ٹاس کو ایک چیلنج کی طرح لیتا ہے اور پھر وہ اپنے سارے امپلوئیس و جا کر اس کے بارے میں بات کرتا ہے بولتا ہے کہ حالی میں میرے ایک دوست کا کول آیا تھا جو کہ ایک فٹبال میچ لینا چاہتا ہے اور میں نے اس کا چیلنج ایکسیپ کر لیا ہے اس لیے ہم لوگ اس کی ٹیم سے گیم کریں گے اور یہاں پر ان لوگوں کو بلکل بھی فٹبال کھلنا آتا ہی نہیں اور بدلے میں جو سامنے والی ٹیم تھی وہ تو بہت اچھے پلیئر ہوتے ہیں اور یہاں پر شہرون بھی آئے ہوئی تھی اب میچ شروع ہو جاتا ہے اور بوس کی ٹیم کا حال بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے سامنے والی ٹیم نے ان پر 26 گول کر دیئے تھے اور ان کی ٹیم سے ابھی تک ایک بھی گول نہیں ہوا تھا اب بین کوئی سمیں بلکل بھی مزا نہیں آرہا تھا اس لیے وہ ٹائم کو فریز کر دیتا ہے اور اپنے بوس کی ناک کو تلوا دیتا ہے جس سے کہ شہرون فیلڈ پر آ جائے اور وہ اس سے چائے کے لیے پوچھ لے جس کے بعد یہ دونوں بہار چائے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر خوب ساری باتیں بھی کرتے ہیں شہرون اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہار گھومنا بہت پسند ہے میں سپینش اور بہت ساری لینگویجز بھی سیکھ رہی ہوں کہ جب میں بہار گھومنے کے لیے جاؤں گی تو مجھے ان لینگویجز کی ضرورت پڑے گی بین اس اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت انٹروبرٹ ٹائپ کا لڑکا ہے اور وہ ایک سکیچ آرٹسٹ بھی ہے اور بچپن سے میں نے صرف یہی کام ہے جو ڈھنگ سے کیا ہے جس کے بعد شہرون سمجھ جاتی ہے کہ بین ایک بہت شانت اور بہت اچھا لڑکا ہے پھر اس کے بعد وہ گھر چھوڑنے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک دوسرے کو کس کرنے والے تھے لیکن وہ کر نہیں پاتے اگلے دن سارے لوگ اسٹور میں واپس آتے ہیں شہرون بوس کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج میرا بڑڈے ہے اس لیے سارے انرجمنٹ تمہیں دیکھنے ہوں گے اس کے بعد شہرون بین سے ملتی ہے کیونکہ وہ بھی کہیں کہیں اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس لیے وہ آج رات اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لیے پہنچتی ہے اس کے بعد بہت سارے ورکرز کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج میرا بڑڈے سیلیبریٹ کرنا ہے اور یہاں پر وہ بین کو ایک کام بھی دیتا ہے جو کہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے دوست اسٹریپ کو لے گٹ جاتا ہے اور ایک اسٹریپر کو ہائر کرتا ہے جس کے بعد بین سوپر مارکر کا ٹائم فٹ سے فریز کر دیتا ہے اور شہرون کا ایک اسکیج بناتا ہے اب اس کے بعد بین کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہونے لگا تھا اور اسے اب نین بھی آنے لگتی ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی پرابلم بن گئی تھی اب اس کے کچھ جن کے بعد بین کے پاس ایک کال آتا ہے اس کے کچھ اسکیج اس کے سیمپلز کے لیے اور پھر بین اور شہرون جو ہیں وہ ایک ساتھ اپنے بوس کے پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر پہنچنے کے بعد بین کی ملاقات ہوتی ہے اس کی ایکس گول فرینڈ سو جی کے ساتھ جب سو جی یہاں پر بین سے ملتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اسے یہاں پر اس سے جیلیس ہی ہو لیں لگتی ہے اور اندر بوس بھی شہرون کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اندر ہم بین اور سو جی کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر سو جی بین کو زور جستی کس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہ سارا کچھ نظارہ شہرون اس کے ساتھی بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن شہرون بیچ میں ہی چلی گئی اور یہ نہیں دیکھ پائے کہ بین نے سو جی کو بعد میں دھککہ دے دیا تھا وہ شہرون کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر ٹائم کو فریز کر دیتا ہے اور یہاں سمجھ جاتا ہے کہ شہرون کو غلط فیمی ہو چکی ہے اور وہ اسے جی بھر کے دیکھ لیتا ہے اور جیسے ہی ٹائم واپس شروع ہوتا ہے شہرون یہاں سے چلی جاتی ہے اور بین ایک بار پھر سے اکیلا پڑ جاتا ہے اب بین کی حالت پھر سے ویسے ہی ہونے لگتی ہے جیسے کہ سو جی کے جانے کے بعد ہوئی تھی وہ شہرون سے ملے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن شہرون اسے ملے ہی نہیں چاہتی اب ہم بین کو دیکھتے ہیں جو کی بیٹ پر لیٹا ہوا تھا چار بچ گئے تھے اور اس وقت تک نیند نہیں آئی تھی اب کچھ دن کے بعد بین اپنے اسکیچ کے سیمپلز ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے یہ لوگ بین کے اسکیچز دیکھتے ہیں اور اس کے اسکیچز سے یہ لوگ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تمہاری انہیں اسکیچز کو ایک ایکزیبیشن میں رکھنا بھی چاہتے ہیں اور ایکزیبیشن کا انویٹیشن وہ شہرون کے پاس بھی بھیجتا ہے شہرون یہاں پر آنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن بین کی وجہ سے وہ یہاں پر آ سکتی ہے اب ہم ایکزیبیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر سب ہی لوگ آئے ہوئے تھے اور شہرون بھی یہاں پر آ جاتی ہے اب شہرون جب یہاں پر خود کی تظویریں دیکھتی ہے تو بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ تظویریں اتنی زیادہ خوبصورت تھیں اور یہاں کے سارے لوگ بین کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اب یہ دونوں ملتے ہیں شہرون نے بین کو ماف کر دیا تھا اور بین نے بھی شہرون کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھی بین یہاں پر ٹائم کو فریز کر دیتا ہے اب یہ دونوں بہت اچھی طریقے سے ایک کیس کرتے ہیں بین یہاں پر ٹائم کو فریز کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار شہرون فریز نہیں ہوتی یہ دونوں بہاڑ جاتے ہیں جہاں پر شہرون دیکھتی ہے کہ اسنو فال بھی فریز ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر شیئر آن بین سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو بس دوستو مووی میں اتنا ہی تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں